جو گروپی کی ایکسپیکٹیڈ کٹوپ کے بارے میں دیکھو آپ نے آنسر کی ملالی ہوگی اور آپ کو آئیڈیا لگ گئے ہوگا کہ آپ کا کتنا کیا اسکور ہو رہا ہے اور یہاں پر میں اس کے ایکسپیکٹیڈ کٹوپ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ کٹوپ کتنا جا سکتا ہے نیٹ کا کتنا جا سکتا ہے اور جیرف کے لیے کتنا جا سکتا ہے دیکھو پیپر لیول کی ہم بات کریں تو جو فرس پیپر تھا وہ تو موڈرےٹ لیول کا تھا ٹھیک ہے بہت زیادہ طب بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ ایجی بھی نہیں تھا لیکن یہاں ہم جو گروپی کے پیپر کی بات کریں تو وہ موڈرےٹ تو ٹف لیول کا تھا اس کو ہم ٹف لیول کا نہیں کہہ سکتے لیکن موڈرےٹ تو ٹف لیول کا پیپر تھا جس میں کچھ کیوشن کانسپٹ بیس پر تھے کچھ کیوشن ملان والے تھے اور کچھ کیوشن ڈائریکلی تھے چار جن کے اوپر آپ کو اوبجیکشن بھی لگانا ہے تو وہ آپ نے اوبجیکشن لگا دیا ہوگا تو یہاں پر میں اس کی کٹوپ کے بارے میں بات کرتا ہوں اور یدی بات کی جائے دیکھو جو کنڈیڈیٹ سیریس لی ہو کے تیاری کیا تھا نا اس کا تو ہینڈ پرسنٹ جیارف ہوگا چاہی اور جو لوگ تیاری نہیں کر کے گئے تھے ان کو پیپر جائے سی بات ہے ٹف لگے گا کیونکہ وہ بہت سیریس ہو کے پڑھ کے نہیں گئی پہلے ہوتا کیا تھا کی پیپر کم کونسیپٹ بیس پر آتا تھا تو جو کم تیاری والے تھے ان کو بھی تھوڑا پیپر ایزی لگتا تھا چاہے پھر وہ فیل ہو جاتے لیکن پیپر ایزی لگتا تھا کی چلو یاد پیپر ٹھیک ہوئے لیکن اب کی بار کونسیپٹ بیس پر پیپر ہونے کی وجہ سے بہت سارے کنڈیڈیٹوں کو پیپر سمجھ میں نہیں آیا کی پیپر میں پونچ کیا رہا ہے وہ تو یہ تھا سب سے بڑا ریجن کونسیپٹ نہ کلیر ہونے کا دوسری بات آپ نے خود نے نوٹ کیا ہوگا کیونکہ کس طریقے سے بن رہا ہے جیسے انڈیا جو گروپی کے کتنے کیونکہ تھے ریجنل پلاننگ کے کتنے تھے کس پورشن سے کس یونٹ سے کتنے کیونکہ آ رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں دیکھ لی ہوگی باقی میں اس کے اوپر بھی میں ویڈیو لے کے آ رہا ہوں کی کونسی یونٹ سے کتنے کیونکہ آ رہا ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کے ایکسپیکٹیڈ کٹوپ کے بارے میں دیکھو ایکسپیکٹیڈ کٹوپ کا کچھ سین اس طریقے سے رہنے والا ہے اور دیکھو یہاں پر جو گروپی کا نیا بیچ اسٹارٹ ہو چکا ہے یدی آپ کا ریل میں سپنا ہے جیرف کوالیفائی کرنے کا آپ کے اندر ایک جنون ہے جیرف کوالیفائی کرنے کا وہ بھی ایک بہت گجب کے سکور کے ساتھ تو آپ ہمارا نیا بیچ جوین کر سکتے ہیں جو کی جو گروپی کا بیچ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور جو گروپی کے معاملے میں تو بھائی سب یہ چینل ہے جو ہمارا بیچ ہے وہ ایک طریقے سے جیرف کا اڈہ بن چکا ہے پچھلی بار ٹوٹل سترہ کنڈیڈیٹو کا جیرف ہوا تھا جس میں میرا خود کا تیسری بار تھا اور اس کے علاوہ یدی ہم بات کریں اب کی بار تو اب کی بار جہاں تک آئیڈیا لگ رہا ہے اس کٹوپ کے اکورڈنگ ٹوٹل بائیس کنڈیڈیٹو کا جیرف ہو رہا ہے اب کی بار تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیڈ کٹوپ کے بارے میں دیکھو یہ دی آپ جنرل کیٹیگری سے ہیں اور آپ نیٹ کے لیے نبی کیوشن جیرف کے لیے ایک سو دو کیوشن ایڈوبولس سے نیٹ کے لیے چھانسی کیوشن جیرف کے لیے چھانم کیوشن او بی سی سے نیٹ کے لیے پچھانسی کیوشن جیرف کے لیے 50itae اسے سینیٹ کے لیے 80 کیوشن جیہرپ کے لیے 79 جیہرپ کے لیے 91 تو یہ کچھ ریشیو رہنے والے ہیں نیٹ کا اور جیہرپ کا تو یدی آپ چاہتے ہو جیہرپ کوالیفائی کرنا اور وہ بھی جوگروپی سبجیکٹ سے اور وہ بھی ایک بہت گجب کے سکور کے ساتھ اب گجب کا سکور کتنا 80 پلس کیوشن تو یدی آپ جوگروپی میں 80 پلس کیوشن ٹھیک کرنے کا ٹارگٹ لے کر جیرپ کوالیفائی کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر جیو گروپی کا بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے بیچ بہت سسٹیمیٹک میں پیپر لیول اور پیپر پیٹرن کے کونڈنگ کمپلیٹ کروائے جائے گا بہت لمبا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس سپنا ہے جیرپ کوالیفائی کرنے کا تو بلکل سیریسلی طریقے سے تیاری لگ جاؤ only 3 سے 4 مہینے تیاری کریں گے جبردست طریقے سے سمارٹ طریقے سے اور جیرپ کا سپنا ہینڈا پرسنڈ پورا کریں گے تو نیا بیچ سٹارٹ ہو چکا ہے پیارے ساتھیوں آپ اس میں جوئن کر سکتے ہیں اور جیرپ کوالیفائی کرنے کا جو سپنا ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں